اس شخص کو یقین ہو جائے گا کہ اب میری نجات نہیں ہے کیونکہ اتنے گناہ گنوا دیئے اسطار ہے ہاں پردہ ڈالنے والا ہے گناہوں کو چھپاتے ہیں واللہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے کہ تم لوگ آپس میں دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اتنی تقرار نہیں کرتے کہ جتنے تمہارے وہ بھائی جو جنت میں چلے جائیں گے اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ سے تقرار کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جھنم میں ڈال دیا ہوگا اللہ سبحانہ kalau فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ واپس جاؤ اور جس شخص کے دل میں ایک دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا ان کو بھی نکال کے لے آؤ واپس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فر واپس بھیجیں گے اچھا واپس جاؤ جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ واپس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ پھر فروائیں گے اچھا واپس جاؤ اور جس شخص کے دل میں ذرے کے بزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب حساب لے رہا ہوگا تو ایک ایمان والے کو اپنے قریب کرے گا ایمان والے کو اپنے پاس بولائے گا اور جب حساب لے رہا ہوگا تو حساب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیچ میں پردہ حائل کر دے گا اب باقی لوگ پردے کے اس طرف اللہ تعالیٰ اور ایمان والے پردے کے اس طرف باقی لوگوں کو نہیں پتا کہ اب یہ کیا حساب کتاب ہو رہا کیا بات چیز چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ گناہ گنوائیں گے اس کو کہ تم نے یہ گناہ کیا وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ ایک اور گناہ گنوائیں گے تم نے یہ گناہ کیا تھا وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی کیا تھا وہ پھر ایک اور گناہ دیا گیا کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو گناہوں کے بارے میں بتا دی تم نے یہ گناہ کیا تھا وہ سارے گناہوں کا اعتراف کر لے یا اللہ میں نے کیا تھا اور اس شخص کو یقین ہو جائے گا کہ اب میری نجات نہیں ہے کیونکہ اتنے گناہ گنوا دیئے سوچیں نا ٹنشن کی بات ہے نا کہ اگر غلطی کی ہو اور کوئی پوشن شروع کر دیئے تم نے یہ کی یہ کی یہ کی تو ہم کہتے ہیں کی تو پھر ہمیں پہلے اگلا ڈر کیا ہوتا ہے اب تو سزا ملے گی تو وہ بھی ایمان والا کہ اب میری بچت نہیں ہونے والے کیونکہ اتنے سارے اللہ نے میری غلطیاں گنوا دی تو اللہ اس پندل فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا میں آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا اسطار ہے پردہ ڈالنے والا ہے گناہوں کو چھپاتا ہے واللہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے اگر ہماری حقیقتیں سب کے سامنے آج ہیں تو شاید ہم کسی ایک دوسرے کو مو دکھانے کے قابل میں یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے یہ بھی یہ بھی رحمت میں سے ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے تو کیا ہوگا فرشتہ کو کہا جائے گا اس کا نام ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں پہنچتے ہو اور وہ جنت میں چلا جائے گا اس حدیث سے ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غلطی ان سے ہو سکتی ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک انسان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے ایمان پہ ہے داڑی بھی ہے لیکن اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور کوئی غلطی ہو جائے تو پہلا تانہ کیا ہوتا ہے داڑی رکھ کے جھوٹ بھول رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی جانبوچ کے کرنی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتی ہے غلطی کا مطلب ہوتا ہے جو غلطی سے ہوئی جانبوچ کے جو کیسی ہے چیز کیسے تو وہ غلطی نہیں ہوتی وہ انسان جانبوچ کے کہہ رہا ہوتا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے دوسری چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب غلطی ہوتی ہے تو فوراں اعتراف کر لیتے ہیں دنیا میں ان کا ایٹیچوٹ کیا ہوتا ہے غلطی ہوئی مان لیا ہاں جی غلطی ہوئی معذرت کی اور آگے چلے یہ روئیہ جو ہمارے ڈیولپ ہو جائے اور اس کے اپوسٹ کیا ہوتا ہے اکثر کیا کرتے ہیں ایک تو ہم غلطی کر لیتے ہیں اس کے بعد پر ڈٹ جاتا ہے نہیں مانتے بھی نہیں ہم نے غلطی کی ہے تو جب دنیا میں یہ روئیہ ہے کہ اپنی غلطی نہیں مانی تو پھر آخرت میں کیسے اللہ کے سامنے ہاں کریں گے اور اللہ سے تو چھپ نہیں سکتی بات دنیا میں تو ہم لوگوں کو بتا کے چھپا دیتے ہیں نا کبھی اس کو ٹوپی کرا دی کبھی دوسرے کو ٹوپی کرا دی تو وہاں پہ تو ٹوپی نہیں چلنی اللہ سبحانہ اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہوگی اپنی عادت میں سے ایک عادت یہ بھی بنانی ہے کہ جب غلطی ہوئی اول تو کوشش کرنے غلطی نہیں ہو لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور اگر ہو جائے تو کئی پہ ماننے کی ضرورت ہے تو مان لینے چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تو کیا پتہ لگا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں یہاں پر بھی نہ کافر ہیں نہ مشرق ہیں اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے بڑی خوبصورت حدیث اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اتنی تقرار نہیں کرتے کہ جتنے تمہارے وہ بھائی جو جنت میں چلے جائیں گے اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ سے تقرار کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا ہوگا اب سین ذرا سوچئے تھوڑے دیر کے لیے قیامت کا دن گزر گیا جنت جہنم کا فیصلہ ہو گیا جنت میں جانے والے جنت میں چلے گے جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے گے اب ایک تو جہنم میں جانے والے وہ ہیں جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں جو شرک پہ مرے ان کا تو نکلنا ناممکن ہے اب تو نہیں نکل سکتے اب تم اس میں رو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو تھے مسلمان لیکن اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے پکڑ ہو گئی ہے مسلمان تھے شرک نہیں کرتے تھے لیکن کچھ غلطی ہوگی ہو سکتا ہے کسی کو جھوٹ کی عادت تھی ہو سکتا ہے کسی کا مال غصب کر لیا تھا کوئی بھی غلطی ہوگی تو بارحال بغیر توبہ کے چلے گے اب اس کا حساب تو دینا ہوگا جو سزا ہے وہ تو بغتنی ہوگی تو بارحال کیا ہوا کہ وہ جہنم میں چلے گے اب دوسری طرف جنت میں جانے والے اللہ تعالیٰ سے کیا تقرار کر رہی ہے اس حدیث میں کیا فضا لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے تین بڑے عامال یہ چھوٹے عامال ہیں کہ نماز پڑھنا فرض روزے رکھنا حج کرنا بڑے عامال میں سے ہے لیکن پھر بھی جہنم میں تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحیم کی صفت ہے وہ دوبارہ یہاں پہ جوش مارے گے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے جاؤ جا کے ان کو جہنم سے نکال کے لے آؤ اب یہ جائیں گے آگے جا کے کیا دیکھیں گے کہ ان کو آگ نے ان کی پندلیوں تک جلا دیا ہوگا یہ جا کے ان کو ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے کہیں کہ فلان شخص ہے یہ میں صحیح نماز پڑھا کرتا تھا یہ فلان ہے اس نے میں صحیح حج کیا تھا چہرے سے پہچان جائیں گے تو یہ نکال کے لے آئیں گے جہنم سے جب واپس پہنچیں گے اللہ سبحانتہ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ واپس جاؤ اور جس شخص کے دل میں ایک دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا ان کو بھی نکال کے لے آؤ ایک دینار کے وزن کے برابر ایمان ایمان کی قیمت بھی پتہ لگ رہی ہے یاد رکھیے آج ہم ایمان کو کچھ چیز سمجھتے نہیں ہم مال کو ہر چیز سمجھتے ہیں گاڑیوں کو ہر چیز سمجھتے ہیں اچھے گھر کو ہر چیز سمجھتے ہیں ایمان کی ویلی نہیں ہے ایمان کو ہم سمجھتے نہیں کہ ایمان بھی کوئی اہم چیز ہے اب یہاں پہ ایمان کی قیمت لگ رہی ہے ایک دینار کے وزن کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال کے لے آؤ یہ جائیں گے اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے واپس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ پھر واپس بھیجیں گے اچھا واپس جاؤ جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ اب آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان کی قیمت نکل رہی ہے کہ جہنم سے نکل کے انسان جنت میں جا رہا ہے واپس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ پھر فروائیں گے اچھا واپس جاؤ اور جس شخص کے دل میں ذرے کے وزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ ذرے کے وزن کے برابر ایمان ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے تو جائیں گے تو نکال کے لے آئیں گے کیا پتہ لگ رہا ہمیں اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوگا واللہ عالم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دین میں جن کے بارے میں ہمیں ایمان کی حدتہ کی رہنا چاہیے ان میں بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ چیزیں سمجھنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان سے بھی ہٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں اور تمام باتیں ہم تک پہنچا دی جتنی ہماری ضرورت دی ہمیں ان پر فوکس کرنا ہے اکثر لوگ ڈسکشن کہتے ہیں اصحابِ کحف کے کتے کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے کتے کا جو ہے وہ جرمن شیفر تھا یا ہلسیشن تھا بھئی جو بھی تھا مقصد اللہ نے بتا دیا ان کے ساتھ کتہ تھا that's it اس چیز کو آپ چھوڑ دیں تو مقصد بتانے گا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے جو ہمارے لئے ضروری ہیں ہم غیر ضروری چیزوں میں ڈسکشنز کو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو بارال یہ کیسے ہوگا واللہ حوالم لیکن سمجھنے کی چیزیں کیا ہیں پہلی بات کیا پتہ لگی کہ نماز روزہ اور حج کے باوجود جہنم میں جانا خوفناک بات ہے نا ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں میں تو پانچ پر کے نماز پڑھتا ہوں میری جنتیں پکی ہوگئی میں تو کنفرم جنتی کسی نے حج کر لیا زندگی میں تو وہ سمجھتے ہیں بازی میں نے تو حج کیا ہے ساری زندگی میں ساتھ حاجی صاحب لگا رہا میں تو سیدھا جنتی میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک کوئی ایسا رمضان میں گزر سے میں نے روزہ چھوڑا ہو تو ان عامال کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے لئے خود ہی جنت کنفرم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں حکم دیا نا تقویٰ کا کہ تقویٰ اختیار کرو تو تقویٰ صرف نیک عامال نہیں ہے بلکہ تقویٰ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی اس میں لازمی شرط ہے تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ صرف نیک عامال کرنا وہ جنت جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے ہیں ایک شخص نماز پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو تحجد بھی پڑھتا ہو صدقات بھی کرتا ہو زکاة بھی دیتا ہو لیکن ساتھ ساتھ سوت پہ کاروبار کر رہے ہیں جھوٹ بول کے دکان چلا رہے ہیں رشوت لے کے نوکری کر رہے ہیں یہ ساری جنہیں ساتھ چل رہی ہیں تو نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور گناہ بھی چل رہی ہیں تو جہاں نیکیاں کرنا ضروری ہے وہاں پہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے تب ہی جا کے انسان متقی کہلاتا ہے اور تب ہی جا کے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا تو یہ بھی پتہ لگا کہ صرف نیک آمال کافی نہیں ہے ایک اور چیز پتہ لگتی ہے اس حدیث سے وہ کیا اپنی کمپنی اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ نہیں کہا کہ جاؤ 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 فلان کے پاس بی ایم ڈبلیو جس کیسے کے پاس بی ایم ڈبلیو تھی اس کو نکال کے لے آو بلکہ کیا پتہ لگ رہا ہے نمازی تھے اور آپس میں تھے یہاں پہ اب ہم سب نماز پڑھتے ہیں کٹھے تو کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لئے سے پہچان ہو جاتی ہے نا نام نہیں بھی ہے تو کم از کم چہروں سے پہچان جاتے ہیں حاجی کٹھے کرتے ہیں تو تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا تو اپنی صحبت اچھی رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل کرے لیکن اللہ نہ کرے کبھی سچوشن تو کم از کم کوئی پیچاننے والا تو ہو میں کہ ٹھیک ہے کوئی آئے گا ہمیں نکال کے لے جائے گا تو صحبت اپنی اچھی رکھنا وہ بھی ضروری ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اچھی صحبت بھی وہاں پہ کام آئے گی تو یہ کیا پتہ لگا کہ اللہ سبحانتہ اللہ کی رحیم کی صفت جو ہے وہ آخرت میں استعمال ہو رہی ہے اور صرف اور صرف ایمان والوں کے لئے استعمال ہو رہی ہے